اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز کی جانے ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما کا آئی جی سن کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی انکوائری ریپورٹ پر تحفظات کا اظہار رہنما مسلم لیگ نون شاہد کا کانب باسی کہتے ہیں انکوائری ریپورٹ نہیں آئی بلکہ ایک خلاص سا آیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ افسران نے جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کر لیا آئی جی کے اغوا کے حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں آئی جی اغوا کی ریپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے ورنہ اہبام رہے گا ریپورٹ نتیجہ خیص ہوتی تو یہ مضبط خدم ہوتا افسران کے خلاف انکوائری پبلک کی جائے تو نواز شریف کی ادم اتمنان کا ازالہ ہو جائے گا پاجہ عصف کا بیان منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف اور دیگر ملزمان پر فرد جرم آئید ہو گئی لاہور کی احتساب عدالت کی ایڈمن جج جواد الحسن نے شہباز شریف تمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم آئید کی تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا شہباز شریف کی عدالت پیشی کے دوران لیگی کارکنان اور پولیس اہل کاروں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی جڈیشل میجسٹریز گھر بی کی عدالت میں کام عمر نیحہ سے زبردستی اسلام قبول کرانے اور شادی سے متعلق کیس کی سمات عدالت نے کام عمر لڑکی سے شادی اور زبردستی اسلام قبول کرانے کی کیس میں شوہر سمیت پانچ ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے بعد ازام ملزمان کو گرفتار کر کے پندرہ نومبر تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا انتظامیہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم جیت گئے ہیں لیکن ان کا انکار ہماری منصوبہ بندی پر خطئی اثر انداز نہیں ہوگا نوم منتقب امریکی صدر جو بائیڈن ریاست شمالی کیرولینا کے شہر ویلمٹن میں نویڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ڈانلڈ ٹرم کا یہ رویہ 22 شرمندگی ہے لیکن 20 جنوری کو یہ سب افتتام پذیر ہو جائے گا اب ہم سمجھتے ہیں کہ افتدار کی منتقلی شروع ہو چکی ہے ریپبلکن جلد مان لیں گے کہ میں امریکہ کا صدر ہوں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا سماجی راپتے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں جاری اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں انتقابات کے نتائج اگلے ہفتے آنا شروع ہوں گے ہم انتقابات جیتیں گے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے امریکی وزیر خارجہ مائٹ پومپیو نے بھی کہا کہ اقتدار کی منتقلی ہم بار انداز میں ہوگی لیکن یہ ٹرم کی دوسری انتظامیہ کے لیے ہی ہوگی سی آئی اے کی ڈیریکٹر جینا ہیسپل نے قائد ایوان سینٹ میچ میکونل سے ملاقات کی کہتی ہیں امریکی صدر ٹرم سی آئی اے اور ایف بی آئی کی ڈیریکٹرز کو ہٹانا چاہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹرم اب صدارتی الیکشن میں شکست کا غصہ نہ صرف اپنی ٹیم پر نکال رہے ہیں بلکہ وہ کسی نہ کسی سطح پر اہم اداروں کو بھی اپنے شکست کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق ڈانلڈ ٹرم نے اپنے حریف جو بائیڈن سے صدارتی تقابات میں واضح شکست کے بعد گزشتہ روز امریکی سیکریٹری برائے دفعہ مارکس ایسپر کو عہدے سے فارق کر دیا تھا پاکستان ریلوے سولہ نومبر بروز پیر سے کیسی آر کو مرحلہ وار بحال کر رہی ہے ترجمان کراچی ریلوے کے مطابق اپتدائی طور پر کیسی آر کو پیپری سے اورنگی تک چلایا جائے گا دن میں چار ٹرینے پیپری اور چار اورنگی سے روانہ کی جائیں گی ترجمان ریلوے کراچی ڈیویزن کے مطابق ٹرینوں کے اوقات صبح سات اور دیس بجے اور دوپہر میں ایک اور چار بجے ہوں گے جبکہ مکمل سفر ساٹھ کلومیٹر کا کرایا پچاس روپے ہوگا کرونا کی دوسری لہر کے دوران پاکستان میں کیسیز کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ روز بھی مضبط کیسیز کی شرعہ پانچ فیصد سے زائد رہی جبکہ تقریباً چار ماہ بعد ملک میں ایک دن میں ریکارڈ کیسیز رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس نے مزید 21 افراد کی زندگی نگل لی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید 1708 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ان سی او سی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کیسیز کی مضبط آنے کی شرعہ پانچ اشارہ تین فیصد رہی کرونا سے ہلاک افراد کی تعداد سات ہزار اکیس ہو گئی جبکہ مریضوں کی مجموعی تعداد تین لاکھ اٹالیس ہزار ایک سو چوراسی تک پہنچ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو چونسٹھ کرونا مریض صحتیاب ہو گئے جبکہ گیارہ سو سے زائد افراد کی صحت تشویش ناک ہے پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان ازہر علی قیادت سے دستبردار ہو گئے نئے کپتان کا اعلان ہو گیا شیئرمن پاکستانی کرکٹ بورٹ احسان مانی کا گزشتہ روز کپتان ازہر علی سے ملاقات احسان مانی نے بطور کپتان خدمات پر ازہر علی کا شکریہ ادا کیا ملاقات کے دوران بابر آزم کو ازہر علی کی جگہ قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے جس کے بعد اب وہ تینوں فارمیٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گے فیصلے کے بعد شیئرمن پی سی بی احسان مانی نے بابر آزم سے رابطہ کیا اور انہیں استقروری پر مبارک بات دی کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی ادارہ سیہت و ایچو کی جانب سے لوگوں کو سماجی دوری افتیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سماجی دوری ہی وبا سے بچاؤ کا واحد موش سرحل ہے حال ہی میں ہانگ کانگ میں پہلا سماجی دوری کے آئین مطابق آؤٹڈور انٹرٹینمنٹ پارک دی گراؤنز کے نام سے عوام کیلئے کھولا گیا ہے پارک میں سماجی دوری کے اصولوں کے مطابق پانچ فیٹ فاصلے سے دو دو لوگوں کے لیے سیٹے لگائی گئی ہیں جبکہ یہاں آنے والی لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ پروگرامز، لائف پرفارمنس اور آؤٹڈور سینیما بھی موجود ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.com اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بزر ٹیلیویجن نیٹور